اسلام علیکم آپ لوگ ایسے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھٹھا کھوں گی آج ہم افتار کے لیے ایک مزیدار سی ریسپی بنائیں گے اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ہم بنائیں گے آج کچوری چاٹ اچھا چاٹ تو ایسی ہے کہ مطلب اس کے بنا تو ادھورہ افتار ہے لگتا ہے کہ ادھورہ ہے مطلب ایک دو دن بعد جو افتار میں چاٹ ہونا ضروری لگ اور اس کی کچوری ہم کیسے بنائیں بہت ایزی طریقہ ہے جس کو ہم بتائیں گے اور آپ انشاءاللہ ضرور بنا کے دیکھئے گا تو بہت اچھے سے آپ کی بھی مزیدار سی چاٹ بنائیں گے سوچی اور اس میں ہم ڈالیں گے بلکل ایک چھوٹکی بھر یہ سوچی ہماری سو سے ڈیر سو گرام ہے ڈیر سو گرام یہ سوچی ہے ہماری اور اس میں ہم ڈالیں گے بلکل ایک چھوٹکی بھر ہم سوٹا اور اس میں ہم پانی ہم گنگونا رکھیں گے گرام نہیں ڈالیں گے بہت گنگونا بلکل جو ہاتھ آپ کا چلا جائے اس طرح سے اتنا گنگونا اور اس کو ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو ڈالیں گے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچی تھوڑی سی موٹی ہو اس کو ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا گھمالیں بلکل فائن پاؤڈر نہیں بنانا ہلکا سا گھمالیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی مہین ہو جائے کیونکہ ہماری مہین تھی اس لئے ہمیں کب نہیں پڑی اور اس طرح سے یہ تھوڑا سا ڈیلا ڈیلا ہم کر کے ایسے اس کو کم سے کم آدھا ہمتہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے یہ پھول جائے یہ دیکھیں اس کی گلی گلی رکھیں یہ اچھے سے کھول گائے گے جب کھول گائے گے تاب ہم اس کو گول لیں گے یہ دیکھیں میرا آٹا بلکل اچھے سے یہ دیکھیں سوچی میری بلکل آٹے کے شیپ میں آگئی ہے اس مرلہ بلکل آٹے کی طرح ہو گئی یہ دیکھیں اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی لوئی بنا لیں گے جتی بڑی ہم کو کچوری رکھنی ہے اسے حساب سے ہم اس کی لوئی بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ کو تھوڑی بڑی چاہیے تو بڑی ہم میڈیم سائز کی بنائیں گے تو اس لئے ہم نے بس ایسے لوئی بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو بیل کے دیکھیں ہمیں تیل لگائیں گے اور اس کو دھیرے دھیرے پریس کر کے بیلیں گے ہمیں ایسا نہیں چاہیے کہ ہمارے کنارے پتلے ہو جائے اور بیچ میں موٹر ہے ہمیں اس سب طرف ایک جیسا بلکل چاہیے اور یہ دیکھیں میرا ایک بن رہا ہے اور یہ میرے بن کے تیار ہو گئے کیونکہ ہمیں کم سے کم دس نٹ رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو سارف کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بیل لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ سونا چاہیے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے اتنی ہونا چاہیے اور اب اس میں اڑال دیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ اور بس ہلکے اسے چمز سے آبو کر لیے گا اور یہ ماشیللہ سے یہ دیکھیں بلکل خون جائے گا اور اس کو اچھے اس طرح سے لائل کرنا ہے کیونکہ یہ کچوری نہیں ہے اس لئے ہمیں اچھے طرح سے لائل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بلکل لائل کرنی ہے جیسے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بلکل لائل کرنی ہے دیکھیں کچوری ہم نے فیل کرنے کے لئے ہم نے بنائے آلو جو اُبال کے رکھے تھے اور ہم نے چھولا بنایا ہے وہ بھی اُبال لیا تھا یہ ہم نے برے بنایا ہے اس کی ریسپی بھی ہم نے آپ کو دے دیتی تھی اچھا یہ ہم نے آلو کو قدو کش کر لیا تھا اس میں ہم نے ڈال دیا تھا فوٹ کلر جو کی دیکھنے میں لوکوائز اچھا لگے اور یہ ہم نے ریڈ ڈالا تھا دونوں کو ہم نے فرائی کر لیا اور یہ ہمارا مکس مسالہ ہے اس کی بھی ہم ریسپی دے چکے ہیں اور یہ ہے چاٹ مسالہ یہ ہماری چٹنی ہے اور چٹنی کی بھی ریسپی ہماری چینل پہ ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو پلیس اس کو جا کے ضرور دیکھیں اور یہ دہی ہے جو کی ہم نے شکا ڈال کے رکھ دیا تھا اور اچھے سے خوب تھنڈا ہو گیا اور یہ گرین چٹنی ہے یہ ہماری گرین چٹنی ہے اب ہم اپنی کچوریوں کو فیل کریں گے اچھا فیلنگ اسٹرفنگ میں آپ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کچھ بھی ڈال سکتے پہلے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دہی یہ اس طرح سے ہم ڈالیں گے پورا دہی ڈال لیں گے تاکہ نیچے سے بھی چاٹ ہماری بہت ٹیسٹی لگے اس طرح سے ہم ڈالیں گے دہی اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ گرین والے آلو جو ہم نے تل کے رکھے تھے اس طرح سے یہ اس طرح سے پورے ڈال لیں گے یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے یہ کھانے میں جتنے اچھے لگتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی اور ہی اچھے لگتے ہیں اس طرح سے ہم پورا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کچوری اپنی رکھیں گے اس طرح سے دیکھیں کتنی کرسپی ہے میری کچوری یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اس کے بعد ہم اپنے آلو اس میں ڈالیں گے اچھے لگتے ہیں اچھی کونٹٹی میں ڈالیں گے تک کہ ہماری کچوری تھوڑی بڑی ہے اس لئے زیادہ سے فیلنگ اس میں آ جائے یہ ڈالیں گے ہم بڑے اور اس کو تھوڑا سا خیش کر دیجے گا تک کہ پورے پورے نہ آئے اس طرح سے اگر ایک آئے تو ایک ڈال دیجے گا دو آئے تو دو ڈال دیجے گا مٹی چٹنی اور مٹی چٹنی تھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے سارا چلا جائے یہ اس طرح سے ہم ڈالیں گے مٹی چٹنی سب میں اور یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈالیں گے یہ اپنی کھٹی والی چٹنی اس طرح سے اب یہ ہم ڈالیں گے اپنے چھولے جو ہم نے بوائل کیا تھے نمک ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کیا تھا اور اس کو یہ ڈال دیں گے ہم چھولے اپنے اچھے سی چاٹ مسالہ ہم ڈالیں گے اچھے سی اس طرح سے یہ ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دیا اور اس کے اوپر پھر ہم چٹنی ڈالیں گے مٹھی والی اس طرح سے یہ اس طرح سے پورا سب پھر دیں گے ہم اور اب ڈالیں گے ہم دہی دہی خوب تھنڈا ہونا چاہیے تاکہ یہ کھانے میں مزا ہے یہ اس طرح سے ڈالیں گے دہی ڈالیں گے ہم گرین چپنی اس طرح سے یہ اس طرح سے ٹھوڑی سی اس طرح سے تاکہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگیں یہ اس طرح سے ٹھوڑا سا ہم اوپر سے ہی ڈالیں گے دیکھیں ماشاءاللہ میری چاٹ دیکھنے میں چتنی خوبصورت ہے کھانے میں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے کھانے میں بھی مطلب بہت اچھی ہوتی سوری کلتی ہوگئے اور یہ دیکھیں میری تیار ہے بلکل چاٹ اور آئیے آپ بھی اس کو انجوائے کریے اور اب تاری کا بلکل ٹائم ہو رہا ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ریسپی پسند آئے تو سسکرائب ضرور کر دیا کریے اللہ حافظ بنا 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 موسیقی